اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ پیغمبر گرامی صلوات اللہ علیہ کی خدمات اور تبلیغ جو اس زمانے کے جب آپ مبعوث بے رسالت ہوئے تو اس زمانے کے اس جامعے کے لوگوں کے لئے آپ کی جو تبلیغ کی روش اور آپ کی ختمات آپ کی تلاش جامعے کو خدائی کی طرف جامعے کو اسلام کی طرف جامعے کو قرآن کی طرف جو آپ نے بلانے کی اور لانے کی جو کوشش کی ہے انہی چند نقاط کو آپ حضرت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں خدا و اندر قدوس کا ارشاد یا ایوہ النبیو انہا ارسلناکا شاہدن و مبشرن و نظیرن ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب اے میرے نبی اے میرے رسول ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے بھیجا ہے اپنا شاہد یا گواہ بنا کر اور اسی طرح جو ہے و مبشرن اور آپ کو بشارت دینے والا اور اسی طرح جو ہے و نظیرہ اور آپ کو انذار کرنے والا درانے والا بنا کر بھیجا ہے ناظرین اگرامی پیغمبر رحمت اللہ العالمین کی حیات طیبہ کا مطالع کریں تاریخ اسلام کو مطالع کریں تو دو واقعہ ہمیں ملتا ہے ان دونوں کو اگر مقایسہ کریں تو ہمیں پیغمبر رحمت اللہ العالمین کی جو زخمات پیغمبر کی جو کوشش جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے پہلا واقعہ جو ہے وہ نزول ہے واقعہ یہ نزول جب پیغمبر رحمت اللہ العالمین غار حرار سے جب آپ نیچے تشریف لائے تو اس وقت پیغمبر تک و تنہا تھا پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے حضرت ختیجہ قبرا سلام علیہا جو کی پیغمبر کی زوجہ ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ان دو کے علاوہ پیغمبر کے ساتھ کوئی نہیں تھا جب آپ غار حرار سے نزول فرمایا نیچے تشریف لائے تو لوگوں کو دعوت دی آپ نے اسلام کی طرف قرآن کی طرف خدا کی طرف وحدانیت کی طرف تو کوئی جو ہے وہ آپ کی اسے دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ملا آپ کو بلکہ اس کا اپازٹ اس کا بالعقس لوگوں نے آپ کو آپ کو آزار و عذیت کرنا آزار و عذیت پہنچانا شروع کیا آپ کو مجنون کہا آپ کو شاعر کہا آپ کو کاذب کہا پیغمبر کو ساحر کہا جادوگر کہا اور آپ پر جو ہیں پتھر آپ پر مانا شروع کیا پتھر برسایا آپ پر تاریخ اسلام میں اگر دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جس راستے سے جہاں سے جس گلی اور کوچے سے پیغمبر کا گزر ہوتا تھا لوگ وہاں پر انتظار میں رہتے تھے جب بھی پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوتا تھا کورا کٹکٹ کو جمع کر کے رکھتا تھا اور پیغمبر کے سر مبارک پر فینکتا تھا ایسا کیا لیکن پیغمبر کبھی بھی ان کے لیے بددعا کرنے کے لیے ہاتھ کو نہیں اٹھایا حتی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جس کے گھر میں اگر حیوان زبا ہوتا تھا تو اس کی جو فضولات ہوتے ہیں اس کو رکھتے تھے گھر پر جب بھی پیغمبر ان کے گھر کے سامنے سے گزر ہوتا تھا تو پیغمبر رحمت اللی العالمین کے سر مبارک پر ان فضولات کو کھنکتے تھے پھر بھی پیغمبر نے صبر اور استقامت سے کام لیا یہ ہے نزول کے واقع کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی لیکن دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کو ترہ ترہ کے عذیتیں آپ کو پہنچائیں اب دوسرا ماہ جو ہے وہ واقعہ دوسرا واقعہ سعود ہیں ایک دفعہ نزول اور دوسرا سعود ہیں اٹھارہ زلحج روز غدیر ہے غدیر کا دن ہے جب آپ پالانوں کے ممبر پر جب آپ سعود فرما رہے تھے جب وہاں پر انتشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے وقت نزول کو آپ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں تو پیغمبر تک کو تنہا علیہ اور خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں لیکن وقت سعود کے وقت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے اب ان دو واقعہ یعنی واقعہ نزول اور واقعہ سعود ان دو واقعوں کے درمیان جو فاصلہ آیا ہیں وہ تریس سال کا فاصلہ ہے اب پیغمبر نے اس تریس سال کے اندر پیغمبر نے وہ کون سا کام کیا کون سی فعالیت پیغمبر نے کی جس کے ذریعے سے جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ اتنے لوگ جمع ہو گئے جب آپ پر ان کے منبر پر چڑھیں تو وہاں پر آپ کی محب بھی تھے آپ کے پیروکار بھی تھے آپ کے تابعین بھی تھے اور جو ہے وہ آپ کے ماننے والے بھی تھے اصحاب کرام میں وہاں پر تھے تو کون سا کام پیغمبر نے انجام دیا ہے جس کے ذریعے سے اتنے لوگ جمع ہو گئے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر رحمت اللہ العالمین ایک ایسے زمانے میں ایک ایسے جامعے میں مبعوث ہوا کہ اس جامعے کے لوگ جہالت سے بھرا ہوا تھا خرافات سے بھرا ہوا تھا نزا سے بھرا ہوا تھا جنگ اور جدال سے بھرا ہوا تھا عدم حکومت ان کے پاس تھی یعنی ان کے پاس جو حکومت تھی وہ حکومت عدد عدل و انصاف سے نہیں تھی وہ حکومت یہ ایک ایسے جامعے میں پیغمبر مبعوث ہوا لیکن پیغمبر نے اس جامعے میں جو ہے وہ تربیت کی اس جامعے کی تربیت کی اس جامعے کے پرورش کی بقول ہے کہ تاریخ نگار مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر ایک ایسے جامعے میں ایک ایسے زمانے میں مبعوث ہوا ہے کہ اس زمانے کے لوگ انسان کی تربیت کرنے کے بجائے انسان کی پرورش کرنے کے بجائے سام سام کی پرورش کرتے تھے سام کی تربیت کرتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ذرگ المثال ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اس طرح سے ان کی تربیت کرتے تھے انسانوں کی اس طرح سے پرورش کرتے تھے کہ ان کو وحشی بناتے تھے نہیں انسان ایک انسانیں وحشی وحشتناک ان کی تربیت کرتے تھے ان کو بناتے تھے اس دور پیغمبر مقوض ہوا لیکن پیغمبر نے اس جامعے میں تحبل لائے تبدیلی لائے اور تغییر اس جامعے میں لائے اسی طرح اگر ہم نے دیکھے تو تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر رحمت للعالمین کو فتح مکہ ملی مکہ میں جب پیغمبر کو فتح ملی نسرت ملی تو لوگ دشمن اسلام کفار اور مشرقین دشمن اسلام دستا دستا ہو کر فوج فوج ہو کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا دین خدا میں لوگ فوج فوج ہو کر دستا دستا ہو کر جم جم ہو کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہوا اسی طرح پیغمبر رحمت للعالمین ایک ایسے زمانے میں اور ایک ایسا جامعے میں مبعوث ہوا کہ وہ جامعہ آلودہ تھا ویروس سے وائرس سے پور تھا اس زمانے میں اور اس جامعے میں پیغمبر مبعوث ہوا لیکن پیغمبر نے اس طرح سے تبلیغ کی اس طرح سے کام کیا اس طرح سے پیغمبر نے کوشش کی اس طرح سے تحون اور تغییر پیغمبر نے لایا کہ لوگ شہادت کے اس درجے پر فائز ہونے کے لیے جنگ میں جانے کے لیے ہر ایک سبقت کرتے تھے ہر ایک دوسرے سے پہل کرتے تھے جسے کہے کہ واقعہ ہے جنگ میں ایک شخص ساد ابن ربیع مشہور اور معروف واقعہ ہے جب یہ زخموں سے چور چور تھا خون میں وہ لک پت تھا اب وہ شہادت کے اس مقام پر فائز ہونے والا تھا تو اس کے جو ہمراہ ہے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو تم تو جانے والا ہے شہادت کا جو ہے جام نوش کرنے والا ہے اب تیری کیا وسیعت ہے تو اس ساد ابن ربیع نے کیا کہا اس نے کہا میری وسیعت یہی ہے کہ میری جان محمد کی جان ہے یعنی تم لوگوں نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا پیغمبر کی جان کی حفاظت کرنا اور اپنی جانوں کو پیغمبر کی جانوں پر فیدہ کرنا تو اس طرح سے پیغمبر نے اس جامعہ میں تحول اور تبدیلی پیغمبر نے لایا تھا اسی طرح جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب پیغمبر رحمت اللہ علمی غال حرا سے نزول فرمایا تو اس وقت لوگ تیار نہیں تھے لوگ آمدہ نہیں تھا جہالت میں خرافات میں نزا میں جنگ و جدال میں جو ہے وہ لوگ غرب تھا لیکن پیغمبر کو اتنی عذیت پہنچایا انہوں نے پھر بھی پیغمبر نے صبر اور تحمل سے کام لیا لیکن پیغمبر نے اس جامعہ کو اس طرح سے تربیت کی اس طرح سے اس جامعہ کی پرورش کی اس جامعہ میں تحول لایا انقلاب لایا وہی لوگ کی پیغمبر کو جو ہے وہ گالی گلوچ دیتے تھے پیغمبر کو ساہر بولتے تھے پیغمبر کو جادوگر بولتے تھے پیغمبر کو شاعر بولتے تھے وہی لوگ جب پیغمبر وضو کرتے تھے تو اس وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے آ کر اس کو تبرکِ طور پر جم کرتے اور اس کو لے جاتے تھے اس طرح سے پیغمبر نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا اسی لئے خلقِ پیغمبر اخلاقِ پیغمبر کو جو ہے خداوندِ قدوس نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں جو ہے تعریف کر رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے نبی اے میرے حبیب اے میرے بندہ تیرا خلق دیکھ کر وہ بھی خلقِ عظیم اس خلقِ عظیم کو دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے اور تیری طرف آئے ہیں اور قرآن کی طرف آئے ہیں پس ہمارے بھی ہماری بھی زیمداری ہے ہماری بھی رسالت ہے کہ ہم اپنے جو ہے اخلاق کو درست کریں اپنے رسالت کو پہچان لے اور پہچان کر ہم بھی جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبانے کی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے رفتار کو بنانے کی کردار کو بنانے کی کریکٹر کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور پیغمبر رحمت اللہ العالمین جو ہے وہ ہمارے الگو ہیں ان کے صیرت پر چلنے کی تو پھر قطعا فرما و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ